گسل دینے کا طریقہ کیا ہوں گا مید کو سادے جملوں میں اگر کہوں پورے مید کو آپ بھگا دیں یہ گسل ہے پورے مید کو سر سے لے کر پیر تک بھگا دو یہ گسل ہے کیوں کہہ رہا ہوں میں اسی بات بہت سے لوگ بُنا ڈڑتے ایسا ہو گیا تو یہ ہو جائیں گا ایسا ہو گئی تھی ہو جائیں گا اس لئے میں سمپل جملوں میں کہا پورے مید کو سر سے لے کر پیر تک بھگا دو یہ گسل ہے ایک دم جٹ آدمی کچھ بھی نہیں آتا اتتا تو سمجھتا نا پورا بھگا دے نا ایک دم سادہ اصول دے رہا پورا اٹھا اور بھگا دو اس کو مجھے کچھ نہیں آتا مجھے کچھ نہیں سمجھ رہا ہم لوگ گاؤں میں کوئی نہیں ہمارے کوئی مسئلہ نہیں میت کو سر سے لے کر پیڑ تک پورا بھگا دو غسل ہو گئے تاکہ ایک سہولت والا لیکن اس کے دینے کا سنت طریقہ ہے وہ طریقہ آپ کو بتا دوتا لیکن اگر کچھ نہ ہو تو ہم گاؤں میں خزبے میں کھیڑے میں یہاں ہے وہاں نہیں چمرا کچھ نہیں کرنا سر سے لے کر پیڑ تک پورا جسم گیلہ کر دینا ہے یہ بولتے ہیں غسل جو عام غسل ہوتا ہے ہمارے سمجھ رہا لیکن اس غسل دینے کا ایک طریقہ ہے تو میں نے پہلے جملہ اس لئے کہا تھا کہ آپ درے نہ خوف نکال دو کہ غسل جانا بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں بہت سمپل ایشو ہے ورنہ پہلے کمپلیکیٹڈ لے لیں گے تو زندگی پر کبھی کسی غسل نہیں دے پائیں گے اور ہمیشہ ڈرتا رہیں گا دے سمپل ہے پورے جسم کو بھیگا دینا ہو گیا غسل لیکن اس کا ایک طریقہ ہے جسم کو بھیگا دے کہاں وہ رکھتا ہوں نہ آئے تو پورا جسم بھیگا دو بس آم کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ سلام فرماتے اور کہتے ہیں بہرحال غسل کے لئے آپ کیا کریں گے انشاءاللہ میں وہ حدیثوں کو نہ رکھتے ہیں اس کے ایک ترتیب پل رکھتا ہوں بعد میں حدیثیں رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے کیا کریں کوئی انسان جو غسل دینا جانتا ہے جس کو علم ہو معتبر انسان ہو اور دہر سی بات ہر چیز میں تقویے کا لحاظ رکھا جاتا ہے تو ایسا کوئی شخص جو متقی ہو پرزگار ہو معتبر ہو اور نزدیکی رشدار ہو تو زیادہ بہتر ہے دیندار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ علم رکھتا ہو ان تمام چیزوں کا اور خود اگر اس کے رشدار میں سے ہو اس کا بیٹا ہے سمل لیجئے وہ ہے تو وہ فرن آگے بڑھیں اور غسل کے لئے آئے ٹھیک اب اسی طرح جو ہے غسل کو جو ہے سب سے پہلے کیا کرنا سیم جیسے ہم زندہ غسل لیتے ہیں ایسی مردے کا بھی غسل ہے بس تھوڑا سا اس میں فرق ہے زندہ غسل انسان کیسا لیتا ہے سب سے پہلے اگر کسی نے ہم اس طرح کیا غسل لینا تو پہلے شرمگاند ہوتا ہے یا پیشا پیخانہ ضائع ہو جائے یہ ہے ایسی انیفان سیم پہلے گندگی کے لیے کرتا ہے انسان تو گندگی کو ضائع کرتا ہے مطلب صاف کرتا ہے پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے وضو کرتا ہے پھر اس کے بعد غسل کرتا ہے پائیں دالتا ہے یہی تاریخہ میت کا بھی سیم پہلے گندگی کو ضائع کیا جائیں گا اس کا تاریخہ یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو عموماً پیشا پیخانہ نکل جاتا ہے سب سے پہلے کام یہ کیا جائیں گا کہ اور کچھ پیٹیں باقی نہ ہو باقی نہ ہو اس کے لیے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جائیں گا اور اس کو اٹھایا جائیں گا جس میں ایک چیز کا خیال رکھیں گے اس میں کوئی غیر فطری عمل نہیں ہوں گا غیر فطری عمل کیا ہوتا ہے بہت کسرت سے پیٹ کو دبانا بہت زیادہ پریشر دالنا اسی طرح جو ہے میت اٹھ نہیں پا رہی ہے مطلب چونکہ وہ مر چکا ہے اور اس کی جسم سخت ہو چکا ہے نہیں اٹھ پاری تو بھی زبردستی اٹھانا کچھ بھی نہیں ایک دم نیچرل ایکٹ نیچرل عمل کہ پیٹ کو ہلکا سا دبایا پیٹ کا یہ حصہ ہوتا ہے جو انسان کے یا پھر نشلہ حصہ جب پہشاب رک جاتا ہے کبھی ایک بار جو نکل جاتا ہے اس کو دبایا ہلکا ہلکا پیٹ پہ ہاتھ رکھے تھوڑا سا جسم کو اوپر کیا ہلکا ہلکا پریس کیا اور یہ سب فطری عمل ہے جیسا آپ ایک زندہ کے ساتھ سلوک کریں گے ویسی میت کے ساتھ حدیث کے الفاظ ہیں تم جیسا سلوک زندوں سے کروں گے جو تکلیف ہوتی ہے ویسی میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ بات آپ نے تب کہی تھی جب ارغوم ایک طریقہ تھا وہ اپنے میت کو مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں ڈھیلی کر دیتے تھے تاکہ وہ کڑک ہویا تھا تو ہڈیاں ڈھیلی کرنے کے لئے پورے ہڈیاں توڑ دیتے تھے اگلی کو لے کے توڑ دیتے تھے ہاتھ کو لے کے پیچھے گھوہاں توڑ دیتے تھے پیروں کو سب تاکہ پورا جسم ڈھیلا کر دیتے تھے تو آپ نے کہا ان کی ہڈیاں نہ توڑو انہیں ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں ایسا زندہ کے ساتھ آپ کیا ایکسٹرارڈنری پیر پریشہ ڈالیں گے پیٹ پر زندہ آدمی کو سمپل میت کے ساتھ بھی کبھی مت کیجئے صروق اٹھایا پریس کیا تو اب جو پیشہ پیخانہ جو ضائع تھا یا اٹک چکا تھا نکل لائیں گا ہو گیا آپ واپس لٹا دیجئے اس معاملے میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں جو میں نے دیکھا ہوں لوگ بے دردی اور بے رحمی سے عمل کرتے ہیں تو پیٹ چونکہ ظاہر سی بات ہے غزائیات اور کبھی کبر ہٹ اٹک کے اس طرح سے فیلیئرز ہو جاتے ہیں باڈی فیلیئرز آرگین رپچرز توڑ جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں کسی چیز خون کے بہاؤ کے وجہ سے مرنے کے وجہ سے اور پھولنا شروع ہو گیا تو کسی کو لائے گیا کہا کہ ان کو ہٹ اٹک سیور ہٹ اٹک آیا تھا کہ اس کا پیٹ پھول رہا ہے تو کہا میں وہاں کھڑا تھا میں نے کہا کہ پیٹ پھول رہا ہے تو آپ دفنا دیجی اس کو کچھ مت کیجی اس کا کیا خصور ہے اس میں پیٹ پھولنے میں آپ انتظار کرا رہے تو آپ اس کو دفنا دیجی یہ بیس چیز ہے پیٹ کا کچھ نہیں وہ لے برف رکھو رکھی آپ کو جو جو کرنا کر سکتے تاکہ باڈی جو ہے چیزوں کو سڑھانا یا خراب کرنا کم کر دیں برف رکھا گیا پھر یہ پھولنے لگا پھر انہوں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ایسا کرنا اتنی مٹی نہیں گرنا یہ مطلب ان کو روزے کے نماز کی حیات کی کوئی مسائل نہیں والا میت کی مسائل پوچھو ان سے کب کھانا بنانا ہے کونسا کھانا کتے کلو کا سب بتا ہے ان کو یہ نہیں بتا رہتا باقی شریعت کے مسائل نہیں یہ پوچھے آپ تو ایک صاحب کو لالی وہ آئے میں نے دیکھتے ہی سمجھ گیا آپ کچھ تو بھی آدمی جو ہے کچھتی کھیلیں گا میت کے ساتھ کیونکہ وہ اس کے جسم سے ہوا ہوسے کیا ہوا پیٹ بھوڑ رہا گیا دو منٹ آسین اس نے موڑنا شروع کر دی میں نے کہا آپ کچھ تو بھی اس نے کرنے والا اور یقین جانی وہ اندر گیا میں وہاں کھڑا تھا میں نے ان کے وارثوں کو بولا یہ آدمی کو ہاتھ مت لگانے دیجئے آپ کیا کر سکتا ایک انسان آپ منتوڑی روک سکتے کسی کو یہ ٹھیک نہیں دکھ رہا یہ آدمی کچھ تو بھی گربڑ کریں گا ارے کہا پیٹ ابھی میں اس کا سجن نکال دیتا ہوں اور یقین جانی اس نے دو لوگوں کو بلایا اور کہا اٹھاؤ ان کو اٹھاؤ باڈی پوری پیٹ برفے رکھی بھی تو اور شخت ہو گئی تھی اور ریڈی وہ جم چکی تھی ایک طرح سے اٹھا 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 انہوں نے اٹھا لیا اور دونوں ہاتھ سے ایسا وہ ملنے لگا اٹھا گھن رہا ابھی دو منٹ میں کرتا ہوں اور اتنا ملا اتنا ملا اور موں میں سے اس آدمی کے کلیاں شروع ہوگی نکلنا اور پورا خون کے ڈلے نکلنا یہ تھے وہ اٹھکے ہوئے اندر خون نکل رہا ہے میرے حساب سے تو آرگین جو پھٹے تھے دل پھٹا تھا وہ سب واپس چھوڑنے لگا باڑی پوری چیز وہ کچھ تو اٹھکیوی چیز نہیں تھی وہ اندر سے نکل رہی تھی اتنا پریشر سے دبا کے نکال رہا ہے اوپر تک تو ساری سی بات نکلیں گی وہ زندہ کو آپ کیجئے مر جائیں گا اس کا دل نکل کے آ جائیں گا پھر بولے یہ لٹا دو والے تو مجھے لگا شاید اب کچھ ختم ہو موہ میں تش رک کے نکال لگا اب شاید یہ چھوڑ دیں گا اور بہت مجھے وہ آنے لگا مجھے اگدم گھن بھی ہوئی یہ نفرت بھی دل بڑھتا ہے اس کو اتنا مارنا اس کو کہ آج اس کا حل بڑا کر لیں گے اب چلی اب رشدار راضی ہے سب راضی کیا بولیں گا گھن سا بہرحال میں نے کہا اب ٹھیک ہے ہو کر ابھی کچھ نہیں ہو بھولے تم خام بیڑھو تم بچے ابھی تم کو نہیں سمجھتا بھولے ابھی تو گیسز اٹکی بھی کہتے ہیں میں ابھی نکال کے بعد آتا تم کو بھولے میں نے کہا یارو مر چکا اسے گیسز رہو نہیں رہو اس کو کوئی تکلیف نہیں اس سے اب چھوڑ دو ارے یہ گیسز سے ہوتا بھولے ہٹو اور وہ اس نے طاقت لگایا ہے کہ اندر سے کالے کالے تکڑے نکل لگے پتہ نہیں اس کا کلے جاتا ہے کیا نکالا اللہ عالم لیکن اس نے یہ سب سلوک کیا اس مجد سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہاتھ مت لگائیے اس کو دفنا دینا اچھا تھا نا اس لیے کہ اس کا وہ حق تھا آپ رششداروں کے لیے اس کو دیکھو تکلیف دے وہ ایسی تکلیف ہوں گی اس کو جیسے زندگ ہوتی حدیث میں الفاظ ہے اپنے میت کی ہڈیاں مت توڑو انہیں ایسی تکلیف جیسے زندگ ہوتی اتنا کیا تو اب نورمل کچھ بھی ایکٹ نہیں ہوں گے ایک دم نورمل آپ نے اٹھایا پیٹ پریس کیا نچلا حصہ پریس کیا تاکہ پیشہ وہ نکل گیا سیدھا دالتی اس کے بعد آپ جو ہے میت کا جو سامان آتا ہے اس میں پنجہ آتا ہے پنجہ نہیں آتا تو گلاوز پین لیے گلاوز نہیں آتا تو اس میں ایک دستی آتی ہے وہ دستی کو ہاتھ میں دال دیجئے الٹھے ہاتھ میں اور جیسا گندگی کو ضائع کرنے کے لئے الٹھا ہاتھ استعمال ہوتا زندگی میں جیسا آپ کو شرمگاد ہونا ہے پیشہ اسی طرح آپ جو ہے ہاتھ پہ لپٹیں گے اور اس کی گندگی کو نکالیں گے جس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دھیلے لیلے دھیلے دھیلوں کے اوپر روی لگا دیں روی لگانے سے آپ آسانی سے غلازت کو صاف کر سکتے ہیں ہاتھ دال کے تاکہ آپ دھوئیں گے بھی تو بہت زیادہ پھیل دائیں گی تو پہلے نکال لیں جب نکل گئی جب غلازت جسم پہ سے جو ضائع ہو گئی اب جو لگی ہوئی ہے اس کو دھونے کے لئے گلاوز پین ہے پہلے بھی گلاوز پین کے لئے آپ کام کریں اس کے بعد گلاوز پین کے لئے آپ پانی دالیں اور ظاہر سی باتیں میت پہ کپڑا دالا جائیں گا اس کے جنازے میں اس کے کٹ جو آتا جنازے کا اس میں کپڑا بھی آتا پریکٹیکل لیں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں وہ کپڑا دال جائیں گا جس طرح سے ایک زندہ انسان کی شرمگاہ دیکھنا حرمت ہے اور ہاتھ لگانا حرمت ہے اسی طرح ایک مردہ کی شرمگاہ دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی حرمت ہے اس لئے آپ اس کو ڈھاکیں گے اور ہاتھ میں وہ پہنیں گے گلاوز اور وہ جو گندگی صاف کرنے کے بعد لگا ہے اس کو دھوئیں گے اور پانی ایک آدمی اٹھا ہے دالتے ہیں پانی وہی استعمال کریں گے جیسا میت اپنے زندگی میں پسند کرتا تھا تھنڈا پسند کر مطلب، بطلہ اس کی پسند پہ یہ کام کیا جائیں گا چونکہ اس کو وہی محسوس ہوں گا جیسا زندگی محسوس ہوتا تھا زندگی میں کوئی مہد گرم سے اگر نہیں نہاتی تھی تو آپ اس کو تھنڈے سے نہیں لائیں اگر زندگی میں کوئی مید تھنڈے سے نہیں نہاتی تھی تو اس کو گرم سے نہیں لائیں تھنڈا پانی محت استعمال کیجئے اس کے کوئی بتا دیں گا ان کو کیا پسند تھا دو منٹ کا کام رہتا ہے ان جنرل کچھ نہیں معلوم تو گرم کر دیجئے کیونکہ گرم سے تو سب ہی پسند کرتے ہیں کوئی سے نقصان نہیں اور کتنا گرم پانی استعمال ہوں گا جتنا زندہ کے لئے ہوتا ہے سیم وہی کیجئے جیسا ایک زندہ انسان کے لئے جو جو آپ کرتے ہیں ایکسٹرہ کڑک پانی دالتے ہیں کہ آپ کسی زندہ انسان پر تو اس پر بھی مند آئے پانی گرم کیا پانی کے اندر آپ چاہے تو بیری کے پتے دال سکتے ہیں کافر بھی دال سکتے چاہے تو اس کا مقصد جسم کو اچھے ساف کرنا جدید دور میں آج آپ کسی خسم کا شیمپوز سابون بھی دال سکتے ہیں یا مہانہ دال کے جسم پر لگا کے پانی دال سکتے ہیں مطلب تاکہ جسم خوشبو دار ہو پتے دالنے سے کیا ہوتا ہے اگر انٹی سپٹک ورک کرتا ہے چاہے وہ پتے نیم کے ہو سکتے پتے بیری کے ہو سکتے انٹی سپٹک ورک کرتا ہے گندگی دور ہوتی ہے اچھی سمیل خوشبو آتی ہے جسم کے اندر اور بدبو اگر جسم میں ہو بیماری سے جو ہوتی وہ نکل جاتی چاہے وہ بیری کا پتہ ہو چاہے پھر وہ نیم کا پتہ ہو تو اب نیم کا پتہ دال لیے بیری کا پتہ دال لیے کافر کافر ہی بہت سمیل خوشبو ہوتی ہے اس کی بہت اچھی جس سے کیا ہوتا ہے جسم سے آنے والی بدبو زائع ہو جاتی ہے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ان میں سوچ گوئی بھی چیز آپ لیں پانی میں ڈالیے یا پھر الگ سی آپ باڈی پہ ڈال کیا سابون لگا لیا بیری کا پتہ پانی میں ڈال دیا اس کو تو پانی میں ڈالنا پڑیں گا چونکہ ملہ نہیں جا سکتا کوئی صلیрь ہونا کیمپلکر نہیں امریکہ میں اور گلف میں اور یورپ میں کھاں سے بیری کا total impressive بیری پتہ نہیں تو پتہ کھاں سے آئیں گا سمجھ رہا تب건 میں سابون اور گلی سے مل جانتا ہے یا دفنانے کٹ کے اندر وہ پتے کا پاوڈر آتا ہے اس کا پاوڈر دال دیجئے کچھ بھی ہو سکتا ہے پاوڈر آتا ہے پیسا پاوڈر آتا ہے وہ دال دیجئے ملائیے پانی میں نہلا دیجئے اب نہلانا کیسے شروع کریں گے شرمگا آپ نے دھوئے صاف کی غلاجت دھوئے اس کو پانی دالا فس پارٹ ہو گیا اب جیسا غسل میں کیا کرتے ہیں شرمگاز ہونے کے بعد دوسرا ا threaten کا وضع کرتے میت کو وضع کرا جائیں گے اب میت کا وضع تھوڑا مختلف ہوں گا اسے ہاتھ دھولائے جائیں گے پہلے سیدھا پھر الٹھا سیدھے سے الٹھے کے طرف سیدھے ہاتھ پھر اٹھا ہاتھ آپ نے دھولائے ہو گیا اس کا تین بار اس کے بعد کیا کرتے ہیں مغزور کے اندر ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے تو میت کلی نہیں کریں گا تو صرف گیلہ پارٹھ لے گئے تین بار موہ پہ لگائیں گے چونکہ کلی نہیں کر سکتا ہے ہو گیا آپ کا کام اگر مو سے کوئی غلازت ہوں گی ناک سے خون ہوں گا یہ سب پہلے نکال دیجئے آپ جیسا آپ نے شرمگاہ کو دھویا اسی طرح ناک کا خون ہے دھولیجئے مو کا یہ سب آپ کر لیجئے اس کے بعد آپ وضوح کرا رہے ہیں اس کو پہلے غلازت کو زائل کر دیا آپ نے کچھ پٹیاں تھی ایکسٹر جو ضرورت نہیں نکال دیجئے کچھ زخم ہے جن کو پٹیاں ضروری ہے تو ان کو چھیڑیے مت رہنے دیجئے جیسا اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو جو ہے ہاتھ تین بار لگایا ہو گیا اس کے بعد کیا کرتے آپ ناک میں پائن ناک میں پائن نہیں لے سکتے تو اس کو تین بار پانی لگا دیا اس کے چہرہ دھولا دیا چہرہ دھولا سکتے آپ چہرہ اچھے جیسا وضوح میں دوتے ہیں چہرہ دھولا دیا چہرہ دھولانے کے بعد کونیوں تک آپ نے سیدھا ہاتھ پھر کونیوں تک آپ نے الٹھا ہاتھ ٹھیک ہے اس کے بعد مسہ کانوں کا خلال وہ سب کیا اس کے بعد سیدھا پیر اور اس کے بعد الٹھا پیٹا ہوتا ہو گیا اس کا وضو اب یہ وضو ہونے کے بعد اب آپ اس کو نہلائیں گے کہ تو وضو بھی غسل کا حصہ ہوتا ہے اب نہلانے کا طریقہ پانی لیا مگے میں آپ نے پہلے سیدھا حصہ چونکہ حدیث میں کیا ہے کہ جب انسان ہانا شروع کرے تو پہلے سیدھے طرف آئیں ڈالیں گلا کریں اور پھر الٹھے طرف ڈالیں تو میت کو بھی سیم کام کریں گے اور لٹانے کے لئے کوشش کریں کہ کوئی تختیں بھی ڈالیں اونچی چیز وجہ تاکہ گندگی کے چیٹے زندگی میں گندگی کے چیٹے نہیں ہونا چاہیے غسل میں ویسے ہی میت کو بھی سیم تختیں سے کیا ہوتا ہے تختہ نہیں ہے تو کچھ بھی اونچی چیز پر رکھی اب آپ نے اس کو لٹا دیا اور سیدھے طرف سیدھے ہاتھ اور ادھر پانی دالیں پھر الٹھا ہاتھ اور ادھر پانی دالیں یا پھر سیدھا ہاتھ پانی تھوڑا سا اٹھا کے پیچھے سے پورا پانی پھر اوپر سے الٹھے ہاتھ کے طرف پانی ادھر سے اٹھا کے پیچھے سے پورا پانی لیکن یہ تمام چیز میں اس کی شرم کا ڈھکی ہے جتنا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھکا ہے پورا اور باقی حصے میں اندر سے ہاتھ دال کے پیچھے سے ہاتھ دال کے پانی دالیں گے ٹھیک یہ کام آپ کو اس معاملے میں کرنا ہے ٹھیک اب ایک بار آپ نے یہ کیا اب چاہے تو اس کے بعد آپ آپ سابون لگائے شیمپو لگائے جو بھی چیز جو جسم کو ساف کرنے کے لئے یا اپنے اگر اس میں وہ ڈالا ہے جیسا بیری کا پتہ ہے یا جو ہے نیم کا پتہ ہے تو ٹھیک یہ آپ کو الگ سے بھی کرنا تو آپ سابون کا استعمال کر سکتے ہیں سابون کا استعمال کرتے وقت وہ تمام وہی لیاز رکھے جیسا آپ زندگ کریں گے ورنہ بہت سارے لوگ مجید کو ایسا سابون سے نلاتے کہ ناک میں بس ایک نیچرل ایکٹ آپ کر رہے ہیں ویسی ہی ان کے ساتھ کیجئے تو پھر آپ سابون لیجئے اور سابون لے کے پورے جسم کو مل لیجئے وہی سیم طریقہ سیدھے سے اُلٹھے کے طرف پہلے سیدھا حصہ پہلے سیدھا پچھلا حصہ سامنے کا حصہ اُلٹھے ہاتھ کے پیچھے کا اور پورا بیک سائیڈ کا حصہ اور اگر شرمگا کی طرف ہاتھ جا رہا ہے آپ کا تو پھر ہاتھ میں گلاوز ہونا چاہیے تو بہتر اب آپ نے یہ کر لیا اب آپ چاہے تو تین مرتبہ پانی سے نحلائے تین میں اگر گندگی نہیں نکلتی تو پھر کتنے پانچ مرتبہ نحلائے پانچ میں نہیں نکلتی تو آپ زیادہ کر سکتے آرڈ نمبر میں سیون نائن ٹائمز اب تین مرتبہ غسل سے کیا مراد ہے مطلب تین مرتبہ جسم پہ سے پانی دالنا سمجھے آپ تین بار پورا گیلا کرنا تو یہ بہت کم ہوتا ہے ایک بکیٹ میں ایک بار سے زیادہ ہو جاتا ہے دوسری بکیٹ میں دو بار سے زیادہ ہو جاتا ہے گیلا کرنا اوپر سے نیچے تک یہ کیا آپ نے پیچھے سے آگے سے یہ ہوگا ایک بار غسل سیکنڈ ٹائم آپ سابون مل لیے سابون مل کے آپ نے پانی دالا یہ اب سیکنڈ ٹائم ٹھیک اس کے پھر پانی لیا اور پورا خالی پانی بہا دیا آگے پیچھے سے یہ ہوگیا تھرڈ ٹائم اگر اس میں بھی لگتا ہے ساف نہیں ہوا اور آگے پڑھئی پھر فورڈ ٹائم پورا اوپر نیچے اور ضرورت ہے پھر پھر اپنا لیکن اگر تین سے زیادہ کرتے تو پانچ کیجئے اور پانچ سے زیادہ بار دھولاتے تو کتنے بار جسم کو دھولائیں گے سات بار دھولائیں گے یہ ڈیپنڈ نے گندگی پہ ماحول معاشرے پہ پانی کی موجودگی پہ عربوں میں چونکہ پانی کم ہوتا تو تین بار بہت ہو گیا یہ ویسے ہی پانکیز کی ضرورت ہے تو پانچ بار بھی لیکن کیا جا سکتا ہے کیا آپ نے یہ سب کر لیا آپ نے اب اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے مید کو کفنانی کی باری آنگی ہے نحلانا تھا بلکل سیمپل ہے میں سمجھ سب کچھ سمجھ گئے زندہ جیسا اپنی گندگی گزایا کرتا ہے وضو کرتا ہے وہ غسل کرتا ہے اسے میدی وہی کریں گی گندگی گزایا کیا جائیں گا وضو کرایا جائیں گا اور سیمپل ہے نا کوئی تکلیف ایسا لگ رہا بہت کمپلیکیٹڈ ہے وہ کرنے والے الگ الگ لوگ جو غسل کرتے ہیں ان میں complain detox ؐ جاتا ہے وہ میں ایک ٹیکنک سے کرتے ہیں یہ کرو یہ کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا ہиях ہم کو ضرورت نہیں اتنی ٹیکنک کی سمپل ہوں ان کا ایک ٹیکنک رہیتی ہے آتے ہاں ایسا استین کرتے یہ ایسا کرتے وہ ایسا کرتے پانی یہ کرو فلا کرو ایسا ٹیک ہے وہ ان کا ٹیکنک رہیتی کرنے کا طریقہ رہتا لگن کوئی ضرور نہیں وہ طریقہ ابنا ہے آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ چیزیں ہیں کہ ہماری میت اور انتظار کیوں وہ نہلنے والا نہیں آیا کفنانے والا نہیں آیا سمپل ہے تو آپ نے اس طرح سے کیا اور اس کو نہلا دیا اگر میت کو غسل دینا ناممکن ہو تو تیمم کرایا جائیں گا اس کو اس لئے کہ غسل تیمم غسل کا متبادل ہوتا ہے مجبوریاں ہیں پانی کی کمی ہے کیا کریں گے پانی کی کمی ہے پانی اویلیبل نہیں ہے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں تو کیا کہا جائیں گا تیمم تیمم کا طریقہ مٹھی پہ ہاتھ مارنا ہے چہرے پر اور ہتیلی پہ میت کے لئے آپ مٹھی پہ ہاتھ ماریں گے چہرے پر سیدھی ہتیلی الٹھی ہتیلی ہو گیا اس کا تیمم ہو گیا یا پھر آپ ہتیلی کو پورا کر دیں چونکہ اس نے نیچے کا نہیں بھیگا نا چونکہ اس نے خود نہیں مارا تو آپ پورا اس کو ادھر اور ادھر اس کو کر دیں ہو گیا اس کا یہ ہو گیا تیمم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے جب کوئی عورت فوت ہو جائے اور مردوں کے سیوا اس کے ساتھ کوئی عورت نہ ہو یا مرد عورتوں کے ساتھ تھا اور فوت ہو جائے اور اس کے سیوا کوئی مرد نہ ہو تو اس صورت میں تیمم کرا کے دفن کرا دیں اب یہ صورت تب بھی کام آسکتا تیمم کی جب صرف ایک مرد تھا اور عورتوں میں تھا اور کوئی مرد نہیں اب نہلانے کے لئے تو عورتیں کیا کریں گے پھر نہلانے سکتے ہیں تیمون کرا دیں گے اس کو اور تیمون کے لئے کوئی ضرور نہیں کہ اس کے ہاتھ لگے تیمون کے لئے گلاوز پین کے بھی کرائے جا سکتا ہے تو کوئی مسئلہ ہے مطلب آڑ رکھ کر آڑ جیسا کہ ایک علاج کے لئے عورت مرد کو ہاتھ لگا دی مرد عورت کو لگا دی تو آڑ رکھ کر تو وہ گلاوز یا کچھ پینے تیمون کرے اور تیمون کرا دے تفنا دیا جائیں گے اس کو تب بھی یہ مسئلہ کام آ سکتا ہے اسی طرح جو ہے اگر میاں بیوی ہے تو ایک دوسرے غسل دے سکتے ہیں